بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی میں نے آپ کو پشٹی اپنے ویلاغ میں بتایا تھا جب وہ راول پنڈی میں جو انسیڈنٹ وہا تھا جو مولوی اکاری صاحب تھے ہم درسے کے انہوں نے جسنا بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب بڑا سخت اور بہترین قسم کا قانون لا رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو جو اس حوالے سے جو جو شکے ہیں ان کو انیلائز کرنے کے بعد یہ قانون بنایا جا رہا ہے اور اب جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اب اس پر کام ہو رہا ہے اور آج یہ خبر آ چکی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پر جو قانون ہے اس کی منظوری دے دی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گزشتہ دو دن پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں شیری مزاری فروغ نصیم وزیر قانون اور دیگر جو قانونی ٹیم ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی اس نے شمولیت اختیار کی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس اجلاس میں نہیں تھا دو گھنٹے سے یہ زائد دورانیہ کا یہ طویل اجلاس تھا اس میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی اس اجلاس میں جو جو چیزیں کور کی گئی سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں اس اجلاس میں یہ چیزیں کور کی گئی تھی اور اس چیزوں کی اس پر بریفنگ دی گئی تھی اور اس میں دو تین جو ایسی ان کیسز کے حوالے سے جو جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس پر قانون سازی اس کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس میں سب سے بڑی اور پہلی چیز یہ تھی کہ جو گواہان ہوتے ہیں جو اس طرح کی انسیڈنٹ کو ہائلائٹ کرتے ہیں باشمول میڈیا باشمول جو مقامی صحافی ہوتے ہیں ریپورٹر ہوتے ہیں اور جو اس حوالے سے اس چیز کو جو فیس کر رہے ہوتے ہیں جو گواہی دیتے ہیں جو ایزا ریپورٹنگ کے طور پر یہ چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے گا اور ان کے تحفظ کے لیے تاکہ ان کو کوئی پرسنلی کوئی شخص ٹورچر نہ کر سکے ان کو کوئی دھمکی نہ دے سکے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ یہ بڑا سنسٹک مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے جو باہر بندہ جو ہے خاص طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس طرح دارگ ویب کے کارندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اثر اور سوگ ہوتا ہے ان کا اور تاکہ جو گواہان ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا سکے دوسری اس میں سب سے بڑی چیز اور اہم چیز یہ شامل کی گئی تھی اس پر بریفنگ دی گئی تھی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا اس کو بھی تحفظ پہنچانے کا جو بچے کی جو شناخت ہے اس کو محفوظ کیا جائے گا اور جو شناخت ہوگی اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا اور اس کو اس کی شناخت محفوظ کی جائے گی تاکہ اس کا مستقبل جو ہے اس کے مستقبل کی زمانت لی جائے گی اور جو اس کا مستقبل ہوگا اس حوالے سے جو اس کی شناخت اسی لیے چھپائی جائے گی تاکہ اس کا مستقبل جو ہے محفوظ رہے اس حوالے سے اس پر کوئی داغ دبایا اس حوالے سے اس پر کوئی سوال آئندہ نہ اٹھا سکے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز یہ اس میں تیہ گئی اس اجلاس میں یہ تیہ کی گئی کہ جو ملزمان ہیں دو قسم کے جو ملزمان ہوتے ہیں اس حوالے سے اس طرح کے کیسز میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو جنونیوت کا شکار ہوتے ہیں جن کے جو اس طرح کی دھرندگی اتنی حاوی ہوتی ہے وہ اس طرح کے اقدام میں ملوث ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دوسرا اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں جو کسی انٹرنیشنل مافیا کے سرغنہ کے جو آگے مہرے ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں ڈارک ویب کے جو مہرے ہیں جس طرح ڈارک ویب کے سرغنہ کے طور پر جو لوگ پاکستان میں کام کرتے آئے ہیں اب بھی کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خانستان نے ان کے حوالے سے جو قانون بنانے کی جو آج منظوری دے دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو نارمل انسان ہیں اس حوالے سے بھی اور جو ڈارک ویب یا اس طرح کے دیگر جو مہرے ہیں ان کے خلاف ان کی پرٹیکلر سزا دی جائے گی یا یہ کیسی سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان سارے معاملات میں بقاعدہ جو مین سزا ہے وہ تو ایک ہی سزا ہوگی لیکن ڈارک ویب کے جو نمائندے ہیں یا اس طرح کے کوئی انٹرنیشنل تنظیم کے جو نمائندے ہیں ان کا الگ سے بھی ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو اس ساری سیچویشن میں مزید سخت سخت سزا دی جائے گی اور سزا کا جو دورانیا ہوگا وہ ایک عام جو جنونیت کا شکار دھرندہ ہے اس کے مقابل میں ان کو زیادہ سخت اور زیادہ لمبے دورانیا کی سزا دی جائے گی سزا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو سزا رکھی گئی ہے جو دونوں ملزمان کے اور دونوں طرح کے لوگوں کے لیے جو قومن سزا ہے وہ سزا ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ ماں اس کی منظوری دی تھی اس پر کام کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو حکم دیا تھا اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر کے جو بریفنگ دی ہے اس پر اب یہ منظوری دے دی گئی ہے اور یہ اب قانون بن جائے گا وہ یہ ہے جو ملزمان ہیں ان کو اس قابل بنا دیا جائے اور ان کو نکارہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اپنی زندگی میں آنے والی زندگی میں نہ کر سکیں اگر آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو وہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے جو ملزمان اور درندے ہیں ان کو نامرد کیا جائے گا اس وجہ سے پھر وہ جو ہے اس طرح کی جو کرمائیاں ہوں گی اس طرح کے چاہے وہ کسی کے بھی مورے ہوں وہ اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے اور اس کے علاوہ وزیر عظم عمران خان صاحب اس خوائش کا اظہار کرتے ہیں گزشتہ ماہ انہوں نے اس ایک انٹرویو میں بھی اس خوائش کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے جو ملزمان ہیں اس طرح کے جو درندے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پوری قوم کے ساتھ جس طرح پوری قوم سمجھتی ہے اور وزیر عظم عمران خان صاحب کی بھی یہی خوائش آئی اس کا انہوں نے بارہاں اظہار کیا ہے کہ وہ اس طرح کے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کے خوائش مند ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر عظم عمران خان صاحب اس طرح کے ملزمان کو سزا دینے کے حق میں ہیں تو پھر رکاوٹ کہاں آتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس ساری چیزیں قانونی ٹیم سے مشابرت کر کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں اور وزیر عظم عمران خان صاحب کے جلاس کے بعد یہ بھی ایک امید نظر آئی ہے کہ اس سزا کے بعد جو اگلا نیکس ٹیپ ہوگا جو قانون بنایا جائے گا وہ انشاءاللہ سرعام پھانسی کا جو قانون ہے وہ بنایا جائے گا وزیر عظم عمران خان صاحب سے بارہاں ریکوست کی گئی میں اپنی ذاتی ویڈیوز میں بھی بنا کر وزیر عظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل کرتا رہا اور پوری قوم یہ دردمندانہ اپیل گزشتہ کہیں کہ اسوز میں کرتی رہی کہ وزیر عظم عمران خان صاحب کوئی ایسا سخت قانون بنا دیں جو عبرتناک سزا ہو اس میں تو یہ کافی حد تک اس کو سرعام پھانسی نہیں کہہ سکتے آپ یا بہت سخت سزا نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہلکی سزا بھی نہیں کہہ سکتے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے اگر یہ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے یہ قانون تو بن گیا اور بہت زبردست چیز ہے یہ اب شروعات ہو چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب شروعات ہونے جا رہی ہے اب یہ جو اس طرح کے دھرندے ہیں یہ یہاں پر ان کی جو نپاک عزائی میں وہ دم توڑ جائیں گے یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پر کہ دیکھیں قانون تو موجود ہے لیکن اب وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک سٹپ پر آگے جا کر کام کرنا ہوگا ایڈمنسٹریشن کو ایک سٹپ آگے جا کر کام کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس ان سزاؤں پر عمل درامت کیا جائے ان سزاؤں پر فل فور عمل درامت کیا جائے تاکہ یہ جو سزائیں ہیں اس طرح کے جو قانون بنانے کا جو مین مقصد ہے قانون بنانا تو کوئی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون بن گیا اور بس وہ آپ کے کام ختم ہو جاتا ہے اس قانون پر عمل درامت کرانے کے لیے ایک پوری ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بلٹ کرنا پڑے گا اور اس کو یہ حکم نامیں اور احکامات دینے پڑیں گے کہ وہ اس سارے جو اس طرح کے کرائٹیریا میں جو ملزمان ہیں ان کو اس قانون کے مطابق سزائیں دلوائیں اور ان کو جو ہے اس قابل نہیں چھوڑیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنی آنی والے زندگی میں اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ دوبارہ کر سکیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب نیکس ٹیپ پر جا کر پوری قوم ان سے امید کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ملزمان کے خلاف جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی سیملی سے اور یہ قانون پاس کروائیں گے سرعام فانسی کا بہرحال یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا بہت بڑا اقدام ہے اور وفاقی حکومت کے جتنی اس پر تعریف کی جائے وہ کم ہے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر و مجھے اپنے دعاؤں میں عاد رکھیں اللہ حافظ